موسیقی بہت اکنومیکل جو ہے وہ بیس ہے اور جو فٹ می ہے وہ بھی بہت زیادہ کاؤسلی نہیں ہے لیکن یہ سکسٹین سیونٹین ہنڈرڈ کی رینج میں ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے آج اور ان میں سے کون سی بیسٹ ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے اور یہ سارا نالیج آپ لوگوں کے پاس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی میری طرح پروفیشنل بات کر سکیں کونفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں جی تو اپنا کونفیڈنس بحال کرنا ہے تو آج کے سارے کوسٹین آنسر آپ لوگوں کے یہاں پہ کلیئر ہونے والے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی بیس لگائی بھی ہے تاکہ آکسیڈائزیشن کے بعد جو ہے مجھے کلیئر ہو سکے کہ کیا بیسٹ ہے تو چلیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو پھر میں آپ کو اپلیکیشن بھی دکھاتی ہوں کیسے اپلیکیشن کرنی ہے یہ بھی دکھاتی ہوں اور کس سکن پہ کیسے لگے گی یہ بھی دکھاتی ہوں یہاں ہینڈ پہ میں نے دونوں بیسیز لگائی بھی ہے اب آپ لوگ ذرا جج کریں کہ کونسی والی جو ہے وہ کونسی ہے اور کونسی والی وہ کونسی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا وہ ہے ایکچولی میں نے دونوں بیسیز اپلائی کی کس لئے اپلائی کی کہ مجھے پتا چل سکے کہ کس کی کوریز زیادہ اچھی ہے کس کی گلو زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کور کرنے کے لئے میں نے یہ کام کیا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مس روز کی بیس دکھا دوں جن لوگوں نے میرے ابھی تک بیس چارٹس نہیں دیکھے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ان ویڈیوز کے آپ لوگ لازمی دیکھ لیجئے گا تو یہ جو بیس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مس روز کی بیس ہے بہت اکنومکل بیس ہے پتہ کتنے کی ہے جس فور ہنڈر رویز کی پیکجنگ بہت اچھی ہے اس کی جو تھکنس ہے بہت اچھی ہے اس کی جو کوریج ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ ایک جو چیز اس کی چینج ہے وہ یہ کہ یہ وارٹر پروف بھی ہے بہت سخت والی قسم کی وارٹر پروف ہے کہ آپ کو سوپ کے ساتھ اس بیس کو بہت اچھے طریقے سے اتارنا پڑے گا یا پھر مائسیلر وارٹر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹو شیڈز یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں جو پکڑاوا تھا وہ بیج ون تھا اچھا جی اب جو بیس میں پکڑ ہی ہوں یہ فٹ می فاؤنڈیشن ہے ہم سب کی فیوریٹ فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن سیونٹین ٹو ایٹین ہنڈرڈ میں آپ لوگوں کو ملتی ہے ون ٹونٹی نمبر جو ہے اس کا کلاسک آئیوری ہے بہت بزے کا نمبر ہے میری سکن ٹون کا ایکزیکٹ نمبر ہے اور یہ لگانے کے بعد مجھے پاوڈر جو ہے وہ تھوڑا لائٹ شیئرڈ میں لگانا پڑتا ہے فٹ می کا بھی بیس چارٹ میں نے الگ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب میس روز کا یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں فاؤنڈیشن یہ ہے جی بیج فور اور یہ ہے بیج ون بیج ون جو ہے مجھے بڑا بیسٹ لگتا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو اپلائے کر کے بھی یوز کر کے سارا کچھ آپ کو اس کا بتایا تھا اچھا جی یہ دونوں فاؤنڈیشن جو ہیں بہت اچھی فلاولیس ہیں ایزی ٹو اپلائے ہیں اب میں ان کو جب لگا کے دکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ کون سی بیس آپ کو زیادہ اچھی لگی دونوں بیسز جو ہیں وہ آل سکن ٹائپ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور سب اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتی ہوں جلدی جلدی سے ڈرائی سکن والے جو ہیں وہ اس میں موسچرائزر مکس کریں گے یا سکن کو اچھے طریقے سے موسچرائز کریں گے آئیلی سکن والے جو ہیں ایزی ٹیز بھی لگا سکتے ہیں اور ایزی ٹیز لگانے کے علاوہ وہ اگر نیچے پرائیمر یوز کرنا چاہیں اگر انہیں سوٹ کرتا ہے تو کر لیں ادروائز ایلویرا جیل لگا لیں اور ٹونر کا سپری کریں دین بیس بنا لیں ٹھیک ہے ہر سکن کے ساتھ بہت اچھی ایجیسٹ ہو جاتی ہیں یہ دونوں بیسیز اور دونوں بیسیز جو ہیں کوالٹی میں کیسے ڈیفرنٹ ہے یہ اب میں آپ لوگوں کو اپلیکیشن کر کے بتاتی ہوں پھر آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی یہ جی بیج فور ہے یہ بیج ون ہے بیج ون جو ہے وہ میری سکن ٹون سے ملتا جلتا نمبر ہے اور بہت اچھا ہے کل ایک لائف سیشن میں میری فالور کہہ رہی تھیں کہ یہ یلویش سا لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ یلو یلو ہو جاتا ہے لگانے کے بعد تو آپ اس کے ساتھ پاودر جو ہے وہ پنکش لے لیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے میں اپلیکیشن کر رہی ہوں یہاں پہ ون ٹونٹی نمبر کی اور فٹ می بیس کی ٹھیک ہے نا فٹ می بیس کی میں اب آپ لوگوں کو کوالٹی بتاؤں تو یہ پور لیس بیس ہے ٹھیک ہے جیسے یہ رنکلز ہیں نا آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ تھوڑے تھوڑے سی رنکلز تو نہیں کہنا چاہیے یہ جو ہینڈز کی تھوڑی سی لائنز ہوتی ہیں ہماری سکین میں جو نیچرل ہیں یہ بھی ان کو نا فیل کر دیتی ہے اور دوسری جگہ پہ میں اس کے ساتھ ہی اپلائے کر رہی ہوں جی بیج ون میس روز کی اور ان کو دونوں کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا اچھے طریقے سے جیسے اچھا بلینڈنگ آپ نے اپلیکیشن آپ نے اتنی کرنی ہوتی ہے کہ سکین اچھے طریقے سے کورو اور بلینڈنگ آپ نے اتنی کرنی ہوتی ہے کہ پورز میں اچھے طریقے سے پینٹریٹ ہو جائے بیس ٹھیک ہے یہ جتنی میں نے بیس لی ہے یہ جو جتنے ایریا پہ میں لگا رہی ہوں اس کے لیے انف ہے بلکہ تھوڑی زیادہ ہی ہے جو مجھے بلینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جب میں نے اس کو بلینڈ کیا فٹ می کو تو فٹ می نے جو میرے سکین میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی لائنز ہوتی ہیں نا مائنر سی سب اپنے ہاتھ ہلٹے کر کے درہ دیکھیں ہاتھوں میں ہلکی ہلکی سی لائنز ہوتی ہیں فٹ می بیس کو جب میں نے لگایا ہے تو میری جو وہ لائنز ہیں نا وہ کور ہو رہی ہیں اچھے طریقے سے ابھی میں دوسری کو بھی بلینڈ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو ریزلٹ پتا چلے گا تو آپ لوگ اب آپ ماسٹر بن جائیں گے کس چیز کے کہ کمپیریزن کرنے کے کیسے کمپیر کر سکتے ہیں اور جب میں کمپیریزن آپ کو سکھاؤں گے تو آپ بھی ایسے بات کر سکیں گے اچھے جی میں نے اب میس روز کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا کہ جو فٹ می ہے اس نے میری سکین کو واقعی میں پور لیس اگر یہ کہتے ہیں تو جیسے پورز کور ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ لائنز بھی فائن لائنز بھی گور ہو گئی ہیں تو یہاں پہ ایک نتیجہ اب بھی آپ کو بتاتی ہوں اور ایک بات میں بتاتی ہوں پلس پوائنٹ جی فٹ می کا یہ ہے کہ یہ سکین میں بہت اچھے طریقے سے پینٹریٹ ہوئی اور اس نے کیا کیا جی رنکلز کو چھپا دی ہے یعنی یہ پورز کو بھی ہائٹ کرتی ہے کسی حد تک اور میں اس ریزلٹ پہ بھی پہنچی کہ یہ بیس جو ہے وہ 50 پلس لوگوں کے لئے بہت بیسٹ رہے گی ٹھیک ہے فٹ می کی بات ہو رہی ہے ویسے مجھے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ لائٹ بیس جو ہے وہ مجھے پسند ہے اچھا جی اگر نیگٹیو بات کی جائے نیگٹیو پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی صرف بلینڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پورز میں اجسٹ بہت اچھی ہوئی ہے لیکن میری وینڈ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ میس روز کی طرف دیکھیں تو اس نے میرے پورز تو بہت اچھے ہائٹ نہیں کیا یہاں پہ میں اپنا فیس پاورڈر اپلائے کر رہی ہوں ایک ہی فیس پاورڈر میں دونوں بیسز پہ اپلائے کروں گی اور یہ بھی ایک ریزلٹ آپ کو پتا چلے گا تو اب میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنس بتایا ہے کہ وینڈ جو ہے میری وہ نیچے سے نظر آ رہی ہے اور میس روز کی کوریج اتنی ہے کہ وہ وینڈ بلکل بھی بتانی چل رہی ہے جو فیس پاورڈر میں نے ادھر لگایا ہے وہ ہی فیس پاورڈر اب میں ادھر اپلائے کر رہی ہوں اور کون سا کر رہی ہوں کلاسی کائیوری کر رہی ہوں فیٹ می کا ہی ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ جو میس روز والی سائڈ ہے وہ ہلکی ہلکی سی کھردری فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ کوریج جو ہے بہت اچھی ہے اب جو فیٹ می والی سائڈ ہے وہاں پہ کھردرہ پن ذرا سا بھی نہیں ہے اور وہ سائڈ جو ہے بہت اچھی فلالیس بھی ہے لیکن نیچے سے وینڈ نظر آ رہی ہیں it means کہ یہ ہائی کوریج بیس نہیں ہے بٹ یہ فلالیس کر دیتی ہے کسی حد تک آپ کی سکن کو جن لوگوں کو بہت ہائی کوریج پسند نہیں ہے وہ یہ فٹ می کی بیس جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ پروفیشنل کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پینکیک یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن روٹین یوز کے لیے یہ بیس بیسٹ ہے مجھے بھی بہت پسند ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کی جائے پروفیشنل یوز کی اور برائیڈز کی پارٹی میک اپ کی تو مس روز بیس بیسٹ ہے کوریج کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا فلاولیس سی لک دے رہی ہے بٹ وینز نظر آ رہی ہے سٹیل وہ فلاولیس اتنی نہیں ہے لیکن اس کو ہم فلاولیس کر لیں گے ہم پینکیک یوز کریں گے ہم پاوڈر یوز کریں گے تو ہم اس کو بہتر کر لیں گے پینکیک اگر آپ نے اس کے پر یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کی قوانٹیٹی جو ہے نا وہ تھوڑی کم رکھنی ہے تو ایڈ دے اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ فٹ می نارمل یوز کے لیے روٹین یوز کے لیے بہت اچھی بیس ہے ایزی ٹو اپلائی ہے لیکن میس روز جو ہے وہ پروفیشنلی بھی یوز ہو سکتی ہے اور نارملی بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں افورڈی بل ہے تو آپ اس کو ایزی لی افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ